دیامر گرچ خون آشام ہے تلخو بھی ہے دامن پروت کی گلشن میں مگر خوشبو بھی ہے ترش لہجوں کی زمین پر دوستو بس خال خال مضطرب ہیں لوگ جن میں مسلحانہ خوبی ہے سدہ داریل میں لگا نوروزہ میلا گزشت روز اپنے اختتام کو پہنچا اختتامی تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں تماشائی موجود تھے گلگت بلتستان کے مختلف حصوں سے گون اگون چہرے اس میلے میں شریک ہوئے سدہ زمین پر مسور ان کی ایک عالی شہکار ہے داریل تنگیر کے دو ویلیوں کے وسط میں اور شتیال کے بالکل سامنے انچی پہاڑی کے اوپر قدرت نے واقعی پریوں کے اترنے کے لیے گلشن بنا رکھی ہے جس کو ڈاکٹر محمد زمان نے دیامر کے سوفٹ ایمیج کو فروغ دینے کے لیے کئی روز تک انسانی چہروں سے مزین کر دیا میلے میں نو روز تک کھیل کوت پیار محبت اخوت اور بائی چارے اپس میں بہم روابط اور بہمی وجود کے ساتھ جینے کے پیغمات ملے اور یہی نہیں بلکہ انہی وادیوں پر خوف کے سائے دکھانے والے اور دیامر کو تارکی میں دیکھنے والے بدخواہوں کو بھی جواب ملا کہ اہل دیامر گلگت بلتستان کے ماتھے کے جمر ہے ان کے بغیر نہ استحقام پاکستان ممکن ہے اور نہ ہی روشن گلگت بلتستان میلے کے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آرگنائزر ڈاکٹر محمد زمان نے نو جوانان دیامر پر زور دیا کہ انہیں اپس میں الجا کر کوئی ان کا روشن مستقبل تباہ کرنے پر طلا ہوا ہے اسی لئے حصول علم کی طرف راغب ہونا وقت کی پکار ہے محاصل کرو تقریب کلی ایڈوکیشن ہو میں ایڈوکیشن چاہے میں نے کہا کہ ہم سب کا وعدہ ہے ہم کلشن کوپ کو ٹوڑنا چاہتے ہیں ہم کلم اٹھانا چاہتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے بیرے ساتھ تاہید کرے جس ایریا میں امن نہیں ہے وہاں نہ بار بار چلتا ہے نہ سکول چلتا ہے آپ نے دیکھا ہے لڑکے دیکھا چند سال آپ لوگ محنت کر کے دیکھے چل سان آپ امن سے دیکھے آہے دیئے سسکیاں دیئے ہمیشہ یتین دیئے ہم یہاں ب اچھے پیدا کرتے ہیں صرف کسر وغارت کرنے کے لیے یہ ختم ہونا چاہے تمہیں اچھے بچے پیدا کرنا چاہے تمہیں قوم کے میمار پیدا کرنا چاہے تمہیں ٹیچر پیدا کرنا چاہے تمہیں ڈاکٹرز پیدا کرنا چاہے ہم کلاتا پاس کرتے ہیں کہ ہمیں امن دیے جائے ہمیں سکول دیے جائے ہمیں وہ یہاں انفرسٹرکچر دیے جائے اختتامی دن کے مہمان خصوصی فورس کمانڈر ناردن ایریاز میجر جنرل جواد احمد نے کہا کہ پاک فوش دیمر کی ترقی کے لئے سکول بنائے گی اور ہر بچے کے ہاتھ میں قلم کاپی دے کر قوم کا مستقبل روشن کرنے کی کوشش کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ حصول علم کے ساتھ کھیلوں کا فروغ ضروری ہے اور مصبت سرگرمیاں ہی لوگوں کو باکمال بنا دیتی ہیں نوروزہ 110 میلے کے آخری روز کرکٹ فٹبال وولیبال اور روایتی پولو کے میچس ہوئے فنڈر ٹائم سے باتشیت کرتے ہوئے مختلف شخصیات اور تماشائیوں نے اس میلے کو دیمر کے لئے نیک شگون سمجھتے ہوئے کہنے لگے فنڈر ٹائم کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ یہ جو ایونٹ آپ نے کور کیا آپ کا ہم مشکور ہیں پورا داریل آپ کا مشکور ہے آپ نے ہمارے سافٹ ایمیج کو یہاں ڈیولپ کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ سفر کر کے آئے اور اس ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹوریزم کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یوت کو امپاور کرنا چاہتے ہیں علاقے کے لئے ایک سافٹ ایمیج ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں انٹریک کرنا چاہتے تھے پاکستان کے لئے گلگت بلدستان کے لئے ہم نے پورے گلگت بلدستان سے لوگوں کو بنایا تھا لیکن یہاں پہ بہت کم لوگ آئے اور تھوڑا سا خوف تھا ان کو کیونکہ ہم میڈیا میں کافی تشیر ہو چکی تھی کہ اس سے پہلے ہمارا ہارڈ ایمیج تھا اور انشاءاللہ نیکس ٹیئر ہم جب کریں گے تو یہاں پہ بہت سارے اور لوگ آئیں گے میڈیا آئے گا بہت سارا پورا پاکستان سے آئے گا انٹرنیشنل میڈیا آئے گا اور سدہ اس کو انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم منوا چکے ہیں اور داریل کو منوا چکے ہیں تانگیر کو منوا چکے ہیں دیامر کو منوا چکے ہیں دیامر ایک سافٹ ایمیج ہسپیٹیبل اور یہاں پہ ہمارے لوگ مہمن نواز ہے شریف ہے کوئی بدمشی آپس کی دورت ہے آپس کی لڑائی جگڑے تو پورا پاکستان میں امریکہ میں بھی ہے ایک دو ایسے کریمنل ایلیمنٹس لیکن ہمارا انشاءاللہ اب اس کے بعد ہم انٹرنیشنل لیول پہ سدہ مشہور ہوگا اور اس کے بعد ہم نیکس یئر کریں گے اس سے بہتر کریں گے اور آپ واقعی لوگوں کے لئے ہم مثال بنیں گے اور میری گزارش ہے کہ اب داریل کو لوگوں نے دیکھا اور دیامر کو دیکھا ہم بہت اچھے لوگ ہیں ہم مہمن نواز ہیں ستاس میلہ جو کی نو روز تک جاری رہا اور آج اپنے اختتام کو پہنچا اور ایک بہت دلچسپ کھیل آخری افتتائی کھیل یہاں پیش کیا گیا جس وقت میرے ساتھ موجود ہے فیدہ حسین صاحب آپ ڈی جی رسکیو ہے اور بہت بڑے منجے ہوئے اور متارک افسر ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ میلے کے حوالے سے جو دیامر کوئی سوفٹ ایمیج کو پروان چڑھانے میں یہ میلہ کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے فیدہ علی غزری صاحب اور ان کی ٹیم کو میں سب سے پہلے خراج تیسین پیش کرتا ہوں یہ آپ گوپیز فنڈر سے یہاں آکر اس میلے میں شریک ہوئے ہیں اس ایونٹ کو اتنا اہم سمجھا کہ وہاں سے یہاں آئے ہیں تو میں تمام یہاں کے منتظمین کو اور تمام یہ درہیل تائنگیر اور کھوستان اور چلاس کی شیریوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کے اس علاقے میں اس خوبصورت علاقے میں جہاں پہ نوروزہ یہ فیسٹیول مختلف ایونٹس ہو گئے اور اس کو آپ سب نے مل کر کامیاب بنایا اس کھیل کے منتظمین بالخصوص ڈاکٹر زمان اور ان کی ٹیم کو میں خراج تیسین پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں درہیل اور تائنگیر اور دیامر کے لوگوں کے ایک روشن تاریخ ہے اس طرح کے فیسٹیول ہم کرتے رہے ہیں یہ خوبصورت بیلی ہے یہاں ٹوریسٹ آئیں گے یہاں دیگر صوبوں کے اور نیشنل انٹرنیشنل ٹوریسٹ آئیں گے اور یہ علاقہ پروجیکٹ ہوگا میرے ساتھ کنزرویٹر دیامر ڈیویجن محمد یعقوب صاحب موجود ہے ہم ان سے باتشیت کریں گے سر آپ کا شکریہ ٹائم دیا اول حال تو یہ کہ ہمیں اس میلے کے حوالے سے یہ دیامر کے سوفٹ ایمیج کو دنیا کے سامنے لانے اور ٹوریزم کی پرموشن کے لئے یہ میلہ کتنا اہمیت رکھتا تھا یہ سوت میلہ جس کا روح روان ڈاکٹر زمان صاحب تھے انہوں نے اپنی کوششوں سے اس پورے دیامر کے عوام کو ایک نئی جہد دی ایک نیا ولولا دیا ایک نیا جوش دیا امن کا پیغام تھا اور اس امن کے پیغام کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنے پورے خطے میں گلگت بلتستان میں امن کا پیغام دے سکتے ہیں اور یہ امن یہ جو ہماری ترقی کا زامن ہے اور امن سے ہی ہماری ترقی وابستہ ہے اور امن ہوگا تو ہمارا علاقہ ترقی کرے گا ہمارے عوام ترقی کریں گے ہماری علاقے میں علم کی روشنی آئے گی ہمارے لئے ترقی کی نئے راہیں کھلیں گی سودہ سفیسٹوال گلگت بلتستان کے لئے ایک امن کا سنگمیل ثابت ہوگا یہاں سے ہی امن کا پیغام دے آ جائے گا ماضی میں دیامر کے حوالے سے جو یہاں پہ احساسات پائے جاتے تھے اب وہ احساسات ختم ہوئے ہیں وہاں پہ مختلف قسم کا ایک نقشہ پیش کیا جاتا تھا حد امن کے حوالے سے جب گلگت بلتستان کے ازلال سے ٹیمے بھی ہاں پہ آ گئی اور ہمارے دوست جو پروسی ہیں وہ بھی ہاں پہ ہیں انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ گلگت بلتستان ایک پورا امن خطہ ہے اور گلگت بلتستان کے باسی امن اور محبت بہچاریگی کا درست دیتا ہے یہاں پہ سودہ 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 رکھا گیا ہے بہت زبردست شاکین یہاں پہ آئی ہیں اور پولو میچ ہم دیکھتے ہیں بہت ہی ہم انجوائی کر رہے ہیں ایک اچھا ایسا پرگرام کو یہاں پہ ایرگنائز کیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور خاص کر ہم اپریشیٹ کریں کہ اپنی ڈیسی صاحب کو جس نے بہت ہمارے ساتھلپ کیا اور پرگرام کو آگے لے کے چل گیا وہ بہت چاندار میل رہا ہے یکم مر سے نو مر تک جو میل رہا ہے یہ تاریخی میل رہا ہے زمین پر گوشے جنت ست داس نہ صرف اہل دیامور کوہستان بلکہ گلگت بلتستان سے آئے ہوئے شائقین کے چہروں پر اپنی خوبصورت نظاروں اور پر رنق سماعوں کے ساتھ خوشیاں بھی انڈیل دیا امید ہے جب تاریخ لکھی جائے گی تو ست داس کو اخوت اور محبت کی گلشن ہونے کا عزاز بھی حاصل ہوگا فیدال شاہ غزری فنڈر ٹائمز ست داس داریل